السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ ورس سے ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور رات کے اس پہر مجھے آپ کو کچھ بریکنگ نیوز دینی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چند منٹ پہلے لاہور کے اندر جو ہے وہ لاہور دھماکوں سے لرز اٹھا اور آخر لاہور میں ایسا کیا ہوا ہے اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو دینی ہے کیونکہ آپ لوگ رات کے اس پہر اگر سو بھی رہے ہیں تو شاید آپ نہیں جانتے کہ اس وقت ہماری ایجنسز نہیں سو رہی ہیں وہ ان تمام شرپسند اناثر کو اس وقت گرفتار کر رہی ہیں اس کی کیا تفصیلاتیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن میں ابھی سے تھوڑے منٹ پہلے جو یہ واقعہ پیش آئے لاہور کے اندر کے وہ دھماکوں سے لرز اٹھا ہے اس کی کیا حقیقت اور صداقت ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں دراصل معاملہ کچھ ہی ہوتا کہ آپ کو اچھا طریقے سے بتا ہے کہ لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آرمی کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور میرے پاس تمام فوٹیجز اس وقت موجود ہیں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ شیئر نہیں کر سکتے اس لئے اطلاعات کے اوپر آپ گزارہ کیجئے اس وقت میں آپ کو باوثوق ذرائع سے یہ بتا رہی ہوں ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں کہ اس وقت پورے اسلام آباد کے اندر آرمی کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ دفعہ 144 کے تحت یہ بات اعلان کر دی گئی تھی کہ اگر اب لوگ جتھوں کی صورت میں اکٹھے ہوئے یا انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی احتجاج کرنے کی کوشش کی ریالیاں نکالنے کی کوشش کی تو آج آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر نہیں چھوڑیں گے اور ہم ڈائریکٹ ایسے لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی کر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کہ باوجود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کے وزراء ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور لاہور کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو علاقے ہیں جیل روڈ کا علاقہ ہے لینڈ مارک پلازا یہاں پہ بڑی مشہور جگہ ہے وہ علاقہ ہے اور لیبرٹی مارکٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے اکٹھا ہونا تھا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے لوگ جتھوں اور ریلیوں کی صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ان لوگوں کو جب نہیں جانے دیا گیا لیبرٹی مارکٹ اور ان لوگوں کو جب نہیں وہاں پہ جگہ ملی تو انہوں نے کیا کیا یہ لوگ لینڈ مارک پلازا کے سامنے آ کر سب اکٹھے ہو گئے اور وہاں سے یہ لوگ چلتے چلاتے جناب جیل روڈ تک پھیل گئے اور پھر یہ لوگ چلتے چلاتے وہاں سے کلمہ چوک تک پھیل گئے تو کلمہ چوک کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے راستے کو روکا گیا تھا معذر چاہتیوں کلمہ چوک کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے اس کو روکا گیا تھا اور ہوا کیا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں یہ املاک کو جلا رہے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ہر جگہ پہ یہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چنگاری لگا کے آتے ہیں کوئی نہ کوئی ماجز کی تیلی پھینک کر آتے ہیں تو وہاں پر ایک کنٹینر کھڑا تھا انہوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی لیکن ہوا کیا کہ وہ کنٹینر جو تھا وہ پیٹرول کا کنٹینر تھا اور اس کنٹینر کو جیسے ہی نہ لگایا تو اس کے اندر زہی بات آگ بھڑک اٹھی اور وہ جو پیٹرول کا بھرا ہوا کنٹینر تھا آپ یہ سوچیں کہ کلمہ چوک کے پاس بلکل بریج ہے وہاں پر وہ ایک دم پھٹا ہے اور وہ آسمان کے اندر تک اس کے اوپر تک شولے گئے ہیں ویڈیو میرے پاس موجود ہے لیکن یوٹیوب کی پولیسی کے اکارڈنگلی ہم آپ کو وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتے اور پیٹرول کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹینکر کے اندر کتنے ہزار ٹن پیٹرول ہوتا ہے اور جب اس کے اندر آگ لگتی ہے اور پھر وہ دھماکے سے پھٹتا ہے تو اس کا جو سارا ملبہ ہے وہ دور دور تک جا کر گرا وہاں پر کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں لوگ پھر دور دور تک وہاں سے بھاگے ہیں اور کنٹینر میں آگ کے بعد آگ جب اس کو لگی ہے تو وہ پھر پھٹ کے اس کا جو سارا جو سے کہتے ہیں نا ملبہ وہ دور دور جو پلازاز بنے ہوئے تھے ان کے شیشے تک جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مظاہرین ہیں یہ اس کے باوجود وہاں پر احتجاج کرتے رہے ہیں اور کچھ بھاگ رہے تھے کچھ اس طرح سے کر رہے تھے ساتھ چاہت میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے اس وقت پولیس کے علاوہ آرمی ہی آرمی ہے شاید آپ کو وہاں لوگ اتنے نظر نہ آئے جتنے کہ وہاں پر آپ کو آرمی نظر آئے اس کے علاوہ بڑی امپورٹن نیوز میں نے آپ کو دینی ہے کہ دو سو ستر سے زیادہ انتشار پسند جو افراد ہیں اب تک وہ گرفتار ہو چکے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے لوٹ خسوٹ کی جنہوں نے گور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا جنہوں نے کراچی کی بس جو ہے اس کو پیپلز بس کو انہوں نے توڑا انہوں نے لوگوں کی املاک کو جلایا تو ابھی تک دو ستر سے زیادہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے جدید کیامراز کے تھرو جو ہے وہ پہچان کر کے ان کو گرفتار کیا ہے وزیراعلا سیند نے ایڈیشنل آئی جی کو ریپورٹ اپنی جمع کروا دی ہے اس ریپورٹ کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سرکاری اور نیجی املاک کو جتنے بھی لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اس کے علاوہ جب میں نے پہلا والا ولوگ بنائے تھا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عصد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا شام عمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فواد چوہدری جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے سے چھپے ہوئے تھے سپریم گورٹ کے اندر کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آہاتہ عدالت کے اندر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن آپ سے کچھ گھنٹے پہلے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیراعلا سندھ ہیں انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کو ہدایات کی ہیں یہ جتنے بھی لوگوں کو اب پکڑا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اسی لئے ان کی پہچان کر کے چھوڑیں پہلے پولیس کیا کرتی تھی کہ وہ سب کو اندر کر دیتی تھی لیکن اب کی بار جدید کیمراز کے تھوڑ انہی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جنہوں نے املاک کو جلایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر مقدمات بنانے ہیں اور مقدمات وہ بنانے ہیں جس سے یہ چھوٹ نہ سکیں اس لئے جو خواتین مرد و حضرات بچے کوئی بھی جنہوں نے املاک جلائی ہیں جنہوں نے پتلے جلائی ہیں جنہوں نے آرمی کی تنصیبات اور کینٹ ایریاز کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ماچس کی ایک تیلی بھی جلائی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو امران خان کے ایک دوست ہیں نیجی ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں انہوں نے امران خان کے بارے میں جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ امران خان جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اتار سمجھتے ہیں اتار کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عام انسان نہیں ہوں میں ایک دیوتا ہوں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی لیے وہ اپنے ساتھ مرشد کو لے کے چلتے ہیں جو کہ ان کی اہلیہ بھی ہیں اور جو لوگ مرتے ہیں جو لوگ خون بہاتے ہیں اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو دیوتا ہوتا ہے وہ بلی سب کی مانگتا ہے مطلب وہ اگر اس کی راہ میں کوئی مر بھی جاتا ہے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے تو یہ ان کے انتہائی قریبی دوست نے بتایا کہ بیسیکلی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو ان کی باتیں بھی سنواؤں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں اور جو انکرز ہیں جو کچھ ایسے انکرز ہیں جو ان کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں اس میں ہی ایک صاحب ہیں جی سابر شاکر انہوں نے جناب ایک بہت ہی غلیز قسم کی بات کی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے سکرین کے دکھا رہی ہوں پتہ نہیں اب آپ کو شو ہو رہا ہے کہ نہیں سابر شاکر نے کہا ہے کہ جی مشرقی پاکستان ایک دن میں الگ نہیں ہوا تھا ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ حالات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان ایک دن میں الگ نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے عیوب خان کے گیارہ سال یحیاء خان کے دو سال اور مقبول عوامی جماعت عوامی لیگ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا جیسا کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہر قبیلے ہر ادارے کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور ہر سیاسی رہنما اپنے ووٹر سپورٹر کی ریڈ لائن ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ایک الگ ملک بھی بنا سکتے ہیں یعنی یہ بہت ہی انہوں نے خطرنا قسم کی بات کی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے اسی طرح کے ٹویٹس جو ہیں عمران ریاض خان بھی کر رہے ہیں اور عمران ریاض خان کو بھی میرا خیال ہے کہ اب شرم آنی چاہیے ان کو اس وقت جو ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی اپنی مرضی کے لیڈر کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو اس وقت پاکستان کی بات کرنی چاہیے شرم سے ڈوب مریں وہ لوگ جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں اور میں اب آپ کو جناب سنوانا چاہتی ہوں بیان جو ان کے دوست کا ہے یہ اندر بیٹھتا ہے یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے یہ ایک کلٹ کی صورت میں ایک جدید کلٹ کی صورت میں اس کا ظہور ہے خیوکریسی کی اپنی اس کا بیلیو ہے ہی ڈزنٹ بیلیو ان ڈیموکرسی خیوکریسی کے اندر اس کا بیلیو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں آتار ہوں اس کے ساتھ اس کی مرشد موجود ہے یہ سمجھتا ہے میں آتار ہوں اور مجھے ڈیوائن پاور دی گئی ہیں اگر میرے لئے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ سنیے گا کہ اگر میرے لیے کوئی قربانیاں دے دی جائیں اور میرے لیے اگر کوئی خون بہا دیا جائے تو میں حق دار ہوں میں دیوتا کی صورت میں ہوں انفورچنیٹلی آپ میں سے بھی صحافیوں میں سے بھی ایک شخص نے جا کے کہا تھا یہ دیوتا ہے ناٹ انڈرسٹینڈنگ کس کے ورڈ کیا ہے کوم ہماری کی کپیسٹی کا آپ کو پتہ ہے غربت ہماری آپ کے سامنے ہے یہ ہے اس کا نیرٹیو پکڑا یہ گیا ہے کرپشن کی اوپر ایک سو نوے ملینڈ پاؤنڈز جو ہیں اس نے ایسے خط آتا ہے اس کے پاس یہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے خط کھلتا ہے کسی کو نہیں دکھایا جاتا یہ اس خط کے اوپر سائن مارتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے اس کی وہ جو شیری مزاری ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا تھا یہ ان میں غاسب بھی چلتی ہے کہ کابینہ کے اپروول کے لیے کہ یہ خط ہے کیا انہوں نے کہتے ہیں چھپ کر چھپ کر ایک شہزاد اکبر نامی منحوس اس کے ساتھ تھا جس نے چاہے لیب ہے چاہے آپ کی انٹی کرپشن ہے چاہے جتنے دپارٹمنٹ ہیں انہوں نے اس کے اندر ایک پورا ٹرائکہ بٹھایا تھا ادھر سے آزم خان اس کو لیڈ کرتا تھا یہ ایک پورا گینگ تھا اور اس کے بعد مرشد پاک گھر کے اندر موجود تھی اور مرشد پاک نے جو حکم اس کو دے دیا ہے آخری بات جنائٹڈ نیشنز کا دورہ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کی خارجہ منشپری نے آپ کے تمام نے کتنا اچھا کام کیا اور کس لیول پر انہوں نے اس کے دورے کو کور کیا آپ کی آپ کتنا اچھا کور کیا کتنا کلاسک اس دورے کو کور کیا میں آپ کے پاس آؤں میری عزت افضائی کرنے کو میں میرے یہ آپ نے کیا اس یونائٹڈ نیشنز کے دورے کو جب یہ گیا اور ٹرمپ کو ملا یونائٹڈ نیشنز کا اور ہی کہہ رہا ہوں امریکہ کے دورے کو یہ ٹرمپ کو ملا آپ کی وزارت خارجہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے تمام محکموں نے اس دورے کو اتنا اچھا کیا کہ اس کا مقام یہاں سے یہاں پہنچ گیا اور یہ ظلفی بغاری کے ساتھ وہاں مل کر اس وقت ٹرمپ کے داماد کے ساتھ وہ جو ہمارا ہوتیل ہے پی آئی اے کا یہ وہاں پہ یہ ڈیلے کر رہے تھے اور یہ جب واپس آتا ہے جہاں سے جب اترتا ہے تو اترتے وقت میں نکلوں یہاں سے اور میں آپ کا شکریہ دا کروں یہ نہ پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہے نہ وزارت خارجہ کا شکریہ دا کرتا ہے نہ کسی کا شکریہ دا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں سلام ہے میری بیگم ماجیدہ کو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس کے کرم و فضل سے جی تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے اور ابھی میرے پاس اتنے زیادہ ویڈیوز کی بھرمار ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کس طریقے سے ہم لوگ ویڈیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یقین کریں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو سنتے ہیں ہم پچھتر سال سے جو نہیں ہوا وہ اب ہوا ہے اور بہت برا ہوا ہے لیکن کبھی کہتے ہیں کہ ہر شر میں سے ایک خیر کا پہلو نکل آتا ہے اللہ کرے کہ اس شر میں سے خیر کا پہلو نکلے اللہ کرے کہ وہ لوگ جو ملک کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں نیست و نابودھ ہوں اللہ کرے کہ فتنے سے ہمیں نجات ملے اللہ کرے کہ ملک میں جو ہے وہ انریسٹ ختم ہو اور عمران خان کے بارے میں میں ابھی تک آپ کو بتا دوں کہ وہ بھوکے ہیں اور بھوکے سے براد یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک پانی کی بوند بھی نہیں پی ہے آخر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آٹھ نو دن کا ریمانڈ ملا ہے تو اس میں وہ بھوکے ہی رہیں گے یعنی کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس کچھ بڑا ہونے والا ہے جلدی سے یہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے اور دوسرے انہوں نے بڑا بیان یہ دیا ہے کہ ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو پانی میں کھانے میں یا انجیکشن کے ثرو اگر آپ کو دے دیا جائے تو ایک تبعی موت ہو جاتی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے کہ اس بندے کی تبعی موت ہوئی ہے اور کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران لوگوں کو اس طریقے سے مارا جاتا تھا اس لئے عمران خان اس حد تک درے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہی انجیکشن جو دوسروں کو دے کر وہ مارتے تھے ان کو بھی دے دیا جائے گا تو یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں اب باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنان تشدد کے اوپر لوگوں کو اکسا رہے ہیں ان کے بزراء اکسا رہے ہیں ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کچھ انکرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس طرح سے ٹینکرز کی اوپر اور املاک کی اوپر یہ مچس کی جو مچس کی تیلیاں مار مار کے یہ اس کو جلا رہے ہیں اور بلاسٹ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہمارے افواج ان کے اوپر ڈائریکٹ اگر کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ روئیں گے اور پیٹیں گے اور پھر یہ اس طرح کے مطالبات کریں گے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شیلنگ جو ہے وہ ضرور شروع ہو چکی ہے پولیس کی طرف سے مختلف علاقوں کے اندر شیلنگ اس وقت جاری ہے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے کومنٹ سیکشن میں اشاری کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تصدیع جاننے کے لیے میں سب کنیکٹیڈ رہنا ہر قسمت پھولیے کا چینل کا سبسکرائب کر لیجئے آپ نے بہت خیال رکے گا الانی کے بانے